بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ تک بھر وقت پہنچی رہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کرنا بھی مت بھولئے گا ناظرین شہید ذلفکار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کو بنانے اور اسے سوارنے کے ساتھ ساتھ اسے عوامی پارٹی بنانے کے لیے جدوجہد کی جس کے بارے میں سب جانتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی پہلی واحد سیاسی جماعت تھی جس کا منشور سو فیصد گریب عوام کی خدمت پر مجتمع تھا شہید ذلفکار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر عامریت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے وقار کی سربلندی کی کاتر جو جرر مندانہ کتاب کیا اس کے لیے آئے کا کوئی بھی سیاستدان اس طرح کی حمد نہیں کر سکتا انہوں نے پاکستان اور کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھا کر بھارت کی ایسی درگت بنائی کے بھارت کو ہر دور میں شرمندگی کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے آج کشمیر کے بارے میں جو گھومتے آواز اٹھاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ زور جہاوی پیپلز پارٹی کا شامل ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کی بنیادوں میں بھٹو کھاندان کا کھون ہے جو اپنی جان پر کھیل گئے مگر عوامی مفادات کے خلاف کوئی کام نہ ہونے لیا پیپلز پارٹی کا سامنا جب آمر حکمران زیادہ حق سے ہوا تو اس وقت بھی زنفکار عریف ہٹو نے ضمیر کے قیدی کی طرح کردار ادا کیا اور پوری دنیا پر ثابت کیا کہ جمہوریت کے سمندر کے آگے آمریت ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے نواز شریف کے سیاستی ہوش سمالنے سے کئی سال قبل پیپلز پارٹی جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی نواز شریف تو خود عامریت کی گودھ سے پروان چڑھ کر اقتدار کی مسند تک پہنچے عامریت کی زبان بولنے والے نواز شریف آج بھی یس سار اور نو سار کی زبان سمجھتی ہیں بیرالقوامی حوالے سے ان کے سیاسی کتاب کچھ خاص حمیت وہ نہیں رکھتے تہم جب آصیف علی زرداری نے اقتدار سبھالا تو انہوں نے کھل کر پیپلز پارٹی کو مضبوط بھی کیا اور پروید مشرف کی عامریت کے خلاف پوری جرت مندی کے ساتھ ڈٹ کے اور ہر موڈ پر عامریت کو بینکاب کرتے ہوئے محترمہ شہید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اس کے علاوہ بلاول بھٹو کی پرورش اس انداز سے کی کہ آج ان کے کتابات میں شہید ذلفکار علی بھٹو کی چھلک جو ہے وہ نمائی نظر آتی ہے گلگت بلتستان انتخابات کے موقع پر بلاول بھٹو کے جرہانہ خطاب سے مسلم نون پوری طرح ہل جاتی ہے گو کہ ان کا حدف عمران خان ہوتی ہے تہام نواز شریف اور ان کے ساتھی بھی بلاول بھٹو کے انداز سیاست کو دے کر صرف سبر ہی کرتے ہیں پی ڈی ایم کی قیام اے بی سی اور گجرہ والا جلسوں میں جس طرح نواز شریف نے جارہانہ تقریر کی اسی دن پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر زرداری نے خفیہ طریقے سے اپنا کام جاری رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کا بیانیاں مسترد کر دیا گیا اور پی ڈی ایم کا اپنا مساق بنانے کا فیصلہ ہے وہ بھی کان لیا گیا گویا پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف کے بیانیاں کو شکست ہوئی جس سے دل برداشتہ ہو کر نواز شریف کے بھائی شباہ شریف اور دیگر سینئر مسلم لیگی رینماوں کے ماتے پر شکن بھی پڑی تاہم اب دیر کمان سے نکل چکا ہے اس حوالے سے آصف علی زرداری نے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑے دانش مندانہ فیصلے کرنے کا منصوبہ بنایا جس پر کام جاری ہے بلاور بھوٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں اپنے جارہانہ خطبات سے انتخاب جیت لیا ہے اگر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں جیت جاتی ہے تو یقینا یہ کریڈٹ بلاور بھوٹو کو ہی ملے گا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بلاور بھوٹو کرنے کا عظم رکھتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی جنگ میں نواز شریف کی مات ہو چکی ہے جبکہ مولانا فردو رمان بھی کسی طور اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس زمن میں صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقی بیٹی ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو گرین سیگنل دیا اور اپنی پوزیشن کلیر کر لی ہے ناظرین بلاور بھوٹو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں یہ انہوں نے نیجی ٹی وی کو دیئے گے ایک انٹرویو میں بتایا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہی سیلیکٹڈ کا لفظ متعرف کروایا اگر میرا مقصد کوئی اور لفظ استعمال کرنے کا ہوتا تو میں تب ہی کر لیتا لیکن میں اس کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کیونکہ ان الفاظ کے استعمال سے پورے پاکستان کو با جو ہے وہ سمجھ آگئی میں جانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں ان کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرتا تو کسی میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ اسے دکھا سکتا ہم سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے لیکن ہم ایک لمبے عرصے سے یہ جدوجیت کر رہے ہیں لیکن کبھی کسی جلسے میں کھڑے ہو کر کسی کا نام نہیں لیا کیونکہ ہماری سیاست ہمیشہ سیاست ہی رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہمیشہ بنظیر فٹو کے طرف سے استعمال کیا گیا اگر کوئی بھی ہماری سیاست پر شک کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کا حق ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ لڑائی کیسے لڑنی ہے میرا یہ سیاسی حق ہے کہ میں اپنی جماعت کو کیسے لیڈ کرتا ہوں اسی طرح باقی جماعتوں کو بھی یہ حاصل ہے انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم کی تشکیل مہینوں دوسری جماعتوں کی منتے کرنے کے بعد عمل میں لائے گی جس کے لیے اے پی سی بلائی جس میں ایک مشترکہ قرارداد منظور کی گئی جس میں ہم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر مضامت کریں گے کیونکہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں اس کے لیے میں بیانیاں اور تقریروں سے آگے بھی گیا اگر یہ لڑائی لڑنی ہے تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ یہ ایک دن کی لڑائی جو ہے وہ نہیں بلکہ اس کے لیے لمبی لڑائی لڑنی پڑنی ہے یہ ایک جلسہ جلوس اور مارت تک مدود نہیں ہے کیونکہ ایسے چیزوں سے صرف حکومت ہٹانے میں تو مدد مل سکتی ہے لیکن لمبی لڑائی میں نہیں دوسری طرف بیماری کا آشکار عاصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو نہ صرف اچھا کر لیا بلکہ انہیں مضبوط کرنے میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار سابر شاکر نے ایک نہائی تعلقہ خیز انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر عاصف علی زرداری کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں جن میں چند مشورے کیے گئے ان میں اتفاق ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرے گی ان کی جماعت ایسے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنے گی جس سے ملک میں بیچینی پھیلے یا جمہوریت کے خاتمے کا خچہ پیدا ہو پیپلز پارٹی نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے وہ کسی بھی اس عمل کا حصہ نہیں بنے گی جس سے اداروں کو نقصان پہنچے سابق صدر عاصف علی زرداری نے پیغام اپنی جماعت کے تمام رہنماؤں تک پہنچا دیا جس کے پیچھے تیویل صلاحہ مچورہ کیا گیا جن کے تیجے میں تیب آیا ہے کہ اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے ہر تحریک کی مخالفت کی جائے گی اسی وعے سے پی ڈی ایم کے گزشتہ اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کے وجود میں آتے وقت سامنے آنے والے اگراز و مقاصد کی بھی تدفین ہوگی اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی کی قرص سے بھی چند لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد انہوں نے یہ بھی تحقیقہ ہے کہ نواز شریف اور ان کی حمایت کا ساتھ نہیں دیا جائے گا ان کی طرف سے یہ بات پی ڈی ایم کے گزشتہ اجلاس میں بھی بتا دیئی ہے نظرین مستقبل میں پیپرز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ میں ایک نیا مساق تیہ کیا جائے گا کیونکہ پچھلے اجلاس میں نواز شریف اور ان کی جماعت کو بتا دیا گیا ہے کہ دیگر جماعتیں فوج مخالف بیانیاں پر ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے تو اس کے لیے وہ پی ڈی ایم چھوڑ دیں اس کے بعد جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو نظرین دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ڈیویلمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیال دیکھے گا اللہ حافظ